نواز شریف کا مری جلسے سے خطاب میں قوم سے سوال کہا مجھے نکالنے والا جج چیف جسٹس بننے والا تھا لیکن استیفہ دے کر چلا گیا دال میں کچھ تو کالا ہے مجھے نکال کر لائے بھی تو اسے جس نے عوام کو جھوٹے خواب دکھائے مری کے چاروں طرف موٹر ویئر اسلام آباد سے مری تک ٹرین چلانے کا اعلان اگر آپ مجھے اپنا ووٹ کے ذریعے یہ طاقت دلوا دیتے ہیں کہ کراچی کے 20 کے 20 سیٹے پاکستان پیپلز پارٹی کو دلوا دے تو انشاءاللہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہم کیسے پانچ سال کے اندر اندر کراچی کا پورا نقشہ بدل دیں گے الیکشن جیت کر کراچی کا نقشہ بدل دوں گا اس بار سند میں حکومت ملی تو شہر قائد کی نمائندگی ہوگی بلاول بھٹو کا کراچی میں ریلی سے خطاب کہا ایمکی ایم والے اسلام آباد جا کر کراچی کو بھول جاتے ہیں امریکی نشریاتی ادارے سے بات کرتے ہوئے الزام لگایا نواز شریف دباؤ ڈار کر الیکشن میں گڑھ بڑھ کرنا چاہتے ہیں نگرہ حکومت اور انتظامیہ لیگی قائد کے حق میں جانب دار ہیں مسلم لیک نون میں ساکے جمہوریت والی جماعت نہیں رہی اب یہ بوٹ کو عزت دو والی نہیں آئی جے آئی والی پارٹی ہے پی پی نون لیگ اتحاد ممکن نہیں پی ٹی آئے کا آئندہ حکومت میں کردار نظر نہیں آ رہا حادثات اللہ تعالی کی طرف سے کبھی ہو جاتے ہیں خدا نخواستہ اللہ تعالی حادثات سے سب کو محفوظ رکھے لیکن میں مجھے وہ بے حصی بھولتی نہیں کہ مری میں سینکڑوں افراد منو برف کے نیچے دب کر ہلاک ہو گئے لیکن وہ جو بے حص حکمران تھے ان کے کان پر جون تک نہیں رین گی مری کی برف باری میں لوگ مر رہے تھے تو وہ کہاں تھا الیکشن والے روز حساب ضرور مانگنا مری جلسے میں مریم نواز کی نام لیے بغیر بانی پی ٹی آئی پر تنقید کہاں نواز شریف کو ووٹ دیا تو مری پاکستان کا سب سے زیادہ ترقی آفتہ شہر بنے گا دن رات خدمت کر کے مری کے تمام مسائل حل کریں گے گھر گھر گیس پہنچے گی جدی ترین اسپتال اور یونیورسٹی بنے گی ووٹ کی پرچی کاغذ کا ٹکڑا نہیں سوچ سمجھ کر استعمال کرنا یہ آپ کے اور آپ کے بچوں کے مستقبل کا فیصلہ ہے پھر پیپس پارٹی غریب عوام کی آواز ہے سلاب آیا تو سب نے دیکھا بلاول آپ کے ساتھ کھڑے تھے آسفہ بھٹو کا لارکانہ میں ورکرز کنونشن سے خطاب کہا سندھ میں سلاب متاثرین کے لیے بیس لاکھ گھر بنا رہے ہیں بلاول وزیراعظم بنے تو پورے ملک میں تیس لاکھ گھر بنا کر غریبوں کو ان کا مالک بنائیں گے کچھی عبادیوں کو مالکانہ حقوق دیں گے پیپس پارٹی کو ووٹ دیں تاکہ بلاول آپ کو آپ کے حقوق دلوائے دوسرے کرسی کے لیے اور بلاول آپ کے لیے لڑا ہے ہیں پیپس پارٹی کے پاس لاہور میں ووٹرز ہیں نا سپورٹرز ووٹ خریدنے کے لیے ان کے پاس صرف پیسہ ہے عطا تارر کا پیپلز پارٹی کو جواب کہا روٹی کپڑا اور مکان کی بات کرنے والوں نے کراچی والوں سے پینے کا پانی تک چھین لیا ان کی بددیانتی کی وجہ سے کراچی کھنڈرات کا منظر پیش کر رہا ہے نون لیگ نے پی پی ایک سو ساٹھ سے جیال امیدوار میاں مصبا اور رحمان کی نا اہلی کے لیے درخواست دائر کر دی یہ گنٹا گردی نہیں چلے گی یہ ان کی فیکٹری نہیں ہے یہ ووٹر ہیں ان کے ملازمین نہیں ہیں کہ عطا تارر صاحب کے کہنے پر وہ جہاں کہیں گے وہ ڈر کے ووٹ ڈال دیں نہ بلاول صاحب کہیں جا رہے ہیں نہ بلاول صاحب کے بڑے کبھی کہیں گئے ہیں یہ تو آپ لوگوں کا شیوہ ہے کہ مشکل میں پارٹی کو چھوڑ کر پتلی گری سے راہ فرار اختیار کر لی جائے عطا تارر این اے 127 میں اپنی شکست دیکھ کر کھلم کھلا دھمکیوں پر اتر آئے رہنما پیپس پارٹی پلوشہ خان کی نیوز کونفرنس کہا ہم پر ووٹ خریدنے کا الزام لگانے کا تجربہ پرید و فروغ میں بہت پرانا نون لیگ کا ہے بلاول بھوٹوں کو ہرانے کی بات کرنے والے کے لیے نوہ فروری کا سویج سیاسی ماتم کا پیغام لے کر آئے گا شکست کے خواب سے مسلمی قنون پر بلوائیوں کو تیار کرنے کا الزام الیکشن کمیشن سے نوٹس لینے کا مطالبہ بارش کے بعد شہر کی صفائی میرا کام تھا کوئی انتخابی مہم نہیں چلائی الیکشن کمیشن کا نوٹس سمجھ سے باہر ہے میر کراچی مرتضی وحاب کی میڈیا سے گفتگو کہا قانون پر عمل کرتا ہوں کسی الیکشن مہم کا حصہ نہیں بنا نہ بنوں گا الیکشن کمیشن کی افسر کو شاید مجھ سے کوئی مسئلہ ہے شہر میں کوئی مسئلہ ہوگا تو مصطفیٰ کمال جائے گا نہ حافظ نائیم ان کا اور میرا معاملہ مختلف وہ الیکشن مہم چلا رہی ہیں میں اپنا کام کرتا ہوں تو نوٹس آ جاتا ہے گورنر سن سے رابطہ رہتا ہے ان کے پاس کوئی اختیار نہیں پھر بھی انہوں نے سپورٹ کیا ان کا شکریہ آٹھ فروری کے انتخابات گیم چینجر ثابت ہوں گے امی جماعت اسلامی کراچی حافظ نائیم اور رحمان کار کارکنان سے خطاب کہا کراچی میں سانیہ بلدیا میں ملوث لوگ بھی الیکشن لڑھے ہیں لوگ دیکھ رہے ہیں کون قاتل کون قابل ہے کسی نے شفاف الیکشن میں رکاوت ڈالی تو سندھ میں حکومت بننے دیں گے نہ چلنے دیں گے الیکشن دو ہزار چوبیس صرف تین دن کی دوری پر الیکشن کمیشن نے بیلٹ پیپرز کی چھپائی مکمل کر لی قومی اور صبائی اسیملیوں کے آٹھ سو انسٹھ حلقوں کے لیے چھپیس کروڑ بیلٹ پیپرز کی تباعت ملک بھر میں بیلٹ پیپرز اور انتخابی میٹریل کی حلقوں میں ترسیل کا عمل جاری بلوچستان میں اتوار کو ہی بیلٹ پیپرز کی ترسیل مکمل کر لی گئی تھی تین بار وزیراعظم بننے والا چوتی بار وزیراعظم بننا چاہتا ہے پاکستان کو انہوں نے تماشا بنا لیا امی جماعت اسلامی سراج الحق کا لاہور میں کارکنان سے خطاب کہا قدرتی نعمتوں سے مالا مال ہونے کے باوجود پاکستان معاشی طور پر کمزور ترین ملک ہے بزدل حکمران کشمیر کی آزادی میں رکاوٹ ہیں آٹھ فروری کو کامیاب ہوئے تو کشمیر اور پلسطین کی آزادی کے لیے جدوجہد کریں گے نیب کا پرویز علاہی اور مونے علاہی کے خلاف آمدن سے زائد اساسوں کا ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ نیب ریجنل بورڈ نے غیر قانونی اساسوں کا ریفرنس تیار کرنے کی ہدایت کر دی ذرائع کے مطابق حتمی منظوری کے لیے چیرمن نیب کو بھیجوایا جائے گا نیب ذرائع کے مطابق پرویز علاہی کے وزیر علاہ بننے کے بعد مونے علاہی کے اساسوں میں کروڑوں کا اضافہ ہوا منظوری کے بعد ریفرنس احتساب عدالت لاہور میں دائر کیا جائے گا پاکستان کی حکومت اور امام کشمیریوں کی جد و جہد آزادی کو اس کے منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے پرعظم ہیں ہم اپنے کشمیری بھائیوں اور بہنوں کی آلت زار کو اجاگر کرتے رہیں گے اور دنیا کو بھارت کا جبر کا اصل چہرہ دکھائیں گے پاکستان اور کشمیر اٹوٹ رشتے میں بندے ہیں بھارت نے مقبوضہ کشمیر کو کھلی جیل بنایا ہوا ہے مقبوضہ وادی میں بھارتی مظالم کسی سے ڈھکے چھپے نہیں نگران وزیراعظم انوار الحق کاکر کا آزاد کشمیر قانون ساز اسیملی سے خطاب کہا دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہونے کے بھارتی دعوے کھوک لے ہیں پاکستانی قوم کشمیریوں کے حق کے خودرادیت کے حصول کی جد و جہد میں شانہ بشانہ کھڑی ہے برامدی شعبے کے لیے بجلی ٹیرف میں کمی کے لیے نگران حکومت اور آئی ایم ایف میں آج ورچول مذاکرات کا امکان حکومت نے گھریلو سارفین پر چار سو پچاس روپے مہانہ فیکس چارجز آئیت کرنے کی تجویز دی ہے سابق حکومت نے کم بجلی استعمال کرنے والے گھریلو سارفین کی سبسڈی کے لیے سنتی شعبے کا ٹیرف بڑھایا نگران حکومت نے کروس سبسڈی نکال کر نیا ٹیرف منظوری کے لیے آئی ایم ایف کو بھیجا بالا علاقوں میں شدید سردی سے زندگی منجمیت برف باری سے رابطہ سڑکے بند اسطور میں پارا منفی نوز کردو میں منفی سات اور مالم جبا میں منفی پانچ ڈگری تک گر گیا راولہ کوٹ میں درجہ حرارت منفی چار ہنزا اور مری میں منفی تین ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ بروچستان کے شمالی ازلاح میں شدید سردی کی لہر بھر قرار کلات میں درجہ حرارت منفی پانچ اور کوٹہ میں منفی تین ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ مالم جبا میں ونٹر سنو فیسٹیبل نے محول گرما دیا والی بال، رستہ کشی، بیڈمنٹن، ٹیبل ٹینس اور دیگر کھیلوں کے مقابلے سیاہوں کی بڑی تعداد میں شرکت سیاہت کے فروغ کے لیے ثقافتی سرگرمیوں کا تسلسل برکرہ رکھنے پر زور دیا گیا موسیقی